حرمت روحے پیمبر حرمت روحے پیمبر یک نظر خلصو امام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام زمانے کے بدلتے حالات اور ضروریات کے تحت اس کی ایجادات میں بھی اضافہ ہوا ہے کہتے ہیں کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے انسان کو جس طرح کی ضرورتیں پیش آتی گئی لوگ ان کی ضرورت کے اعتبار سے ان کے لیے ان کی سہولت کو دیکھتے ہوئے اشیاء کو بھی انہوں نے ایجاد کرنا شروع کیا پہلے زمانے میں ہم اور آپ جب قضاء حاجت کیلئے جایا کرتے تھے تو اس طرح کا ٹوائلٹ نہیں ہوتا تھا پھر وہ ہندوستانی ٹوائلٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ آیا پھر اس کے بعد جب اور ترقی ہوئی تو جو ہے یہ ویسٹرن ٹوائلٹ جسے ہم انگریزی لیٹرنگ کہتے ہیں اس کا وجود آیا اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا اس انگریزی ٹوائلٹ میں بیٹھ کر قضاء حاجت کرنا یہ درست ہے یا نہیں ہے ناظرین اکرام ہم اس مسئلے کو اچھی طرح سے واضح کرنا چاہیں گے آپ سے گزارش ہے کہ مکمل ویڈیو ضرور دیکھیں انگریزی ٹوائلٹ میں قضاء حاجت کرنا لیٹرنگ کرنے کا جائز ہونا اور ناجائز ہونا اس لیٹرنگ کی وجہ سے نہیں ہے ٹوائلٹ کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس میں ایک چیز ایسی ہے جس میں اگر وہ انسان ملوث ہو جائے تو پھر منع کیا جائے گا امون ہوتا یہ ہے ویسٹرن ٹوائلٹ میں کہ پانی ایک جگہ وہاں پر جمع رہتا ہے نیچے اور جب آدمی قضاء حاجت کرتا ہے اور جب گندگی اس پانی پر گرتی ہے تو وہ پانی چھلک کر کے یا اس کے چھیٹے لیٹنگ کرنے والے کے جسم پر لگتا ہے ظاہر سی بات ہے وہ پانی ناپاک ہوتا ہے اب اگر اس کے چھیٹے آپ کے جسم پر لگے تو پھر وہ حصہ بھی آپ کا کیا ہو گیا ناپاک ہو گیا اب ایسی صورت میں جہاں آپ قضاء حاجت کے ذریعے سے اپنی طہارت وغیرے کرنے کے لئے گئے تھے آپ اور زیادہ پراغندہ ہو جاتے ہیں تو اگر یہ حالت ہوتی ہے اس کے چھیٹے اڑ کر آپ کے جسم پر لگتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں اس لیٹنگ میں قضاء حاجت کرنا درست نہیں ہے اور اگر اس کے چھیٹے نہیں گرتے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے اس میں قضاء حاجت کیا جا سکتا ہے اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے اگر اس طرح کا معاملہ آتا ہے کہ چھیٹے گرتے ہیں تو جو ٹیشو پیپر ہوتا ہے جس کو اسی کام کے لئے بنایا گیا ہے قضاء حاجت کے لئے تو اگر آپ ٹیشو پیپر کے کچھ حصے کو کٹ کر کے ٹکڑے کر کے اس میں ڈال دیں تو شاید کہ اس کا چھیٹہ اوپر نہ آئے یہ آپ کی سہولت کے لئے ہے لیکن اگر ضرورت نہ ہو ویسٹرن ٹوائلٹ کی تو پھر آپ نورمل جو ٹوائلٹ ہوتا ہے اسی میں قضاء حاجت کریں اس میں نجاست سے بچنے کا بہترین اپائے ہے اور آسانی سے انسان نجاست سے بچ سکتا ہے اور اس میں خطرہ لگا رہتا ہے کہ پانی پتہ نہیں کہاں 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 جا کر کے جسم کے حصے میں لگ رہا ہوتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ اسے اپنے دوسرے احباب تک مسلمان بھائی تک ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی اپنے جسم کی طہارت اور اس کی پاکیزگی کا بھرپور خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ